اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ نسلی علی رسول کریم آم آباد آج اس سبق میں دین فورٹین اور یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے ہماری کلاس جو چل رہی ہے اور جو ہمارے ویورز ہیں اس کلاس میں بھی اور جو ٹی وی کے ذکے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے آج میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں جو کہ ہمیشہ ہمارے زندگی کے ایک موضوع رہتا ہی ہے اور وہ ہے حیاء حیاء کہتے ہیں شرمی لپن کو اور انگریزی میں اس کے لئے بہت سارے الفاظ ہیں بیشفلنس شائنس ہمبلنس یہ سارے چیزوں کو حیاء کہتے ہیں یعنی حیاء ایمان میں سے ہیں تو یہ حیاء کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے زندگی میں آج اسی پر فوکس رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے جو انسان کو بنایا نا وہ شرمی لپن اس کی فطرت میں رکھی ہے اسی طریقے سے انسان کو جانور سے الگ کی ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے جیسے موقع بڑھتے جاتا ہے جیسے زندگیاں گزرتی جائے گی صدیوں گزرتی جائے گی اور جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب پہنچتے جاتے ہیں ویسے ویسے بے شرمی عام ہوتی جائے گی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شرمی بہت ہی عام ہو جائے گی اور آج دیکھو ہمارے سماج میں بے شرمی کو لوگ بے شرمی نہیں کہتے ہیں اور کوئی اگر روکتا ہے تو کہتے ہیں moral policing is not good ابھی پچھلے ہی دنوں میں بمبئی کی پولیس نے ایک ہوتل پر ریڈ کر دی اور وہاں پہ گرل فرینڈز بوئی فرینڈز کو پکڑے ان کے مابب کو بلا کر شکاہ کی بے تمہارے بچے کیا کرتے کہاں گھمتے دیکھو ذرا تو بہت ساری جماعتیں بہت سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کوئی گرل فرینڈز بوئی فرینڈز گھمنا چاہتے ہیں ایش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا جاتا ہے تو پتا چلا کہ شرم و حیاء کے دیفینیشنز اور اس کی بانڈریز اب لوگ بدل رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے ملک میں تو ایک بے انتہا آزادی پائی جاتی ہے یورپ اور امریکہ میں جس کی وجہ سے وہاں پہ لڑکی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے لڑکا لڑکے سے شادی کر لیتا ہے تو یہ ماحول آ گیا اور میں آپ کو بتاؤں خطرے کی بات یہ ہے کہ چودہ پندرہ سال کے لڑکے لڑکیاں بھی آپس میں افیر رکھتے ہیں یعنی لڑکی لیزبین اور لڑکا گے سکول کے لائف سے ہی شروع ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ایسی بچپن سے ہی اٹریکشن ہوتے ہیں اور سٹیٹسٹکس یہ بھی کہتی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی بہت ساری چھوٹی بچیاں بارہ سال اور تیرہ سال کی عمر میں پریننٹ ہو جاتی ہے اور یہ ماحول ہمارے جو سب کانٹیننٹیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہاں بھی دیرے دیرے ہمارے یہاں بھی یہ سڑھا پنگ یہ بگاڑ آتے جاتا ہے اور قرآن نے اس کی بہت وعید کی ہے بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے قوم تھی کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بہت پسند دیدہ قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تم کو پورے عالم کے اوپر فضیلت دی ہے یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے بڑے بڑے نبی بڑے بڑے انبیاء ان میں آئے تین مشہور کتابیں ان میں تورات زبور انجیل موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے رسول دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام یہ بڑے بڑے نبی بڑے بڑے رسول ان میں آئے اس کے بعد ان کو جنت کا کھانا ملتا منو صلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمت دی لیکن ان میں ایک فتنہ تھا یہ فتنہ تھا زینہ کاری کا اور اس فتنے کی وجہ سے ان کے بربادی بہت ہی رفتار میں چلی گئی اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہو گیا اور اس کے بعد ان کے اندر گناہیں بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور یہ آیت یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وہی قوم کے نام پہ جو سورت نازل ہوئی جہاں پہ اللہ نے ان کو جو سبق دیا تھا اس سبق کو اللہ نے دور آیا ہمارے لیے کہ جس طرح سے وہ برباد ہو گئے تھے اس طرح سے تم برباد مت ہونا تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زینہ کے قریب نہ جائے اب کیا معنی ہوتا ہے کہ زینہ کے قریب مت جاؤ زینہ کہتے کس کو ہے اس لئے کہ قرآن میں ایک اور آیت ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّفَوَاحِشَ اور فاہیشات کے قریب بھی مت جاؤ نہ ظاہر میں نہ چھپکے سے پہلے ہم فاہیشہ سمجھ لیتے ہیں کہ فاہیشہ کسے کہتے ہیں دیکھئے فاہیشہ کہتے ہیں بے شرمی کی ابتدا سے جو شروعات ہوتی ہے زینہ کی مثال کے طور پہ کہ کوئی لڑکا چھپکے سے لڑکیوں کی تصویر دیکھتا ہے اسے فاہیشہ کہتے ہیں آنکھوں کا زینہ کر رہا ہے کوئی لڑکا فلمیں دیکھ رہا ہے کوئی لڑکے کو موڈلز کے پوسٹرز جو رگے رہتے ہیں آج کل روڈ پہ کھڑے کھڑے دیکھنے کا شوق ہو گیا یا کوئی لڑکی جو ہے خوبصورت لڑکوں کی تصویریں دیکھتی ہے فلم سٹارز کی ہیروز کی تو یہاں سے فاہیشہ شروع ہوتی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں یہ کیسے شروع ہوتی ہے یہ سکول لائف میں جو سٹوریاں سننے ملتی ہیں سنڈرلا ریڈ روز دیکھئے یہ پری کتھا اب یہ کہانیاں جب لڑکیاں بچپن سے سنتی ہیں اور ایسے ہی کہانیوں کا بیز بنا کر بہت ساری کہانیاں بچوں کے لیے لکھی جاتی ہے جس کو نوویلز کہتے ہیں اور چودہ پندرہ سولہ سترہ سال کے لڑکے لڑکیاں یہ نوویلز پڑھنے کے بہت شوخین ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پھر اس میں کیا ہو گیا لیکن یہ چیز ان کو زنہ کاری کی طرف لے جاتی ہے وفائش شاہ کے عادی بنا لیتی ہیں چار سو پانسو صفحے کی نوویلز ہوتی ہیں اس میں بے شرمی کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو گندہ نہیں سمجھتے بلکہ کلاکاری سمجھتے ہیں جس کو آرٹ کہتے ہیں اور یہ آرٹ یعنی یہ گندگی کو اتنے خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے اس کو گندہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اس کو آپسین سمجھتے نہیں اب ہوا کیا کہ ایک طرف سے نوویلز پڑھی جاتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں بچپن سے یہ آ جاتا ہے کہ جو ویلن ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں اور جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں ایک طرح سے ریسیزم بھی پھیل جاتا ہے کہ وہ کالے گھورے کا جو بیت آتا ہے آپ دیکھو گے فلموں میں بھی جو ویلن ہوگا خاص کر کے وہ کالا ہوگا شورٹ ہوگا اور جو ہیرو ہوگا وہ گورا ہوگا لمبا ہوگا خوبصورت ہوگا تو لڑکے لڑکیاں جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں ایسی فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے تو کلاس میں کوئی گورا لڑکا ہوگا یا گوری لڑکی ہوگی تو سمجھتے یہ بہت اچھی ہے حالانکہ کردار سے آدمی ہوتا ہے خوبصورتی سے نہیں خوبصیرت یعنی character is more important جیسے کہ اندرزی میں کہا ہوتا ہے handsome is that handsome dust خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پریوں جیسی کانیاں یہ فاہیشات کے طرف دیرے دیرے لے جاتی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بگڑ گئے حالانکہ کچھ بچے تو بیچارے نمازی بھی ہوتے ہیں کچھ لڑکیاں ہجاب بھی پہنتی ہیں لیکن اخلاقا چپکے سے جس کو پرائیویسی میں کہتے ہیں اس میں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اب انٹرنیٹ کی گلیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی اندھیرے والی گلیاں ہوتی ہیں اگر آپ اپنے گھر کے نیچے کہیں نکڑ پہ کھڑے رکر کسی کے ساتھ بات کریں گے تو پورا محلہ دیکھ سکتا ہے لیکن انٹرنیٹ کے اوپر فیس بوک چیٹ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کسی کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو کسی کو پتا نہیں چلتا ایک پرائیویسی کا سسٹم چلتا ہے یعنی ان اندھیری گلیوں میں انٹرنیٹ کے اندھیری گلیوں میں آپ جو گناہ چاہو کر سکتے ہو بے شرمی کے اس میں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ افیرز میں پڑ جاتے ہیں جن کے لئے بڑے اچھے اچھے نام آج کل چنے گئے ہیں کرش انفیچویشن اور یہ کرش جو ہے نا اس کو تو لوگ برائی نہیں سمجھتے یہ لفظ ہے کرش یہ برائی کی جڑ ہے اس لیے کہ کرش کا معنیہ لوگ انوسنٹ لی لیتے ہیں کہ پھر ہمارے کلاس میں ادھر کوئی پڑتا ہے لڑکا یا لڑکی اور ہمیں اچھی لگتی ہے یا ہماری ٹیچر ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے یا ہمارے سر بڑے اچھے ہے ہینڈسم بھی ہے اور بڑھانے کا انداز بھی بڑا اچھا ہے مسکراتے ہیں جوک سمارتے ہیں تو لڑکے لڑکیوں کو یہ جو عمر ہے نا تیرہ چہودہ پندرہ سال یہ اس میں سیکشل ڈیزائر یہ نیچرل ہی آتے ہیں تو اس فیٹل اٹریکشن کے طرف چلے جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں دیرے دیرے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کرش ہو جاتا ہے دیرے دیرے پھر وہ ٹیچر اگر کسی اور سٹوڈنٹ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتی ہیں تو ایک حسد آ جاتی ہے یا کلاس میں کوئی لڑکی پڑ رہی ہے اور خاموشی سام اسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہ بسٹو پر کھڑی ہے تو وہ بھی کھڑے رہتے ہیں شام کو اگر وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ بازار میں جاتی ہے تو یہ بھی جاتے ہیں اس طرح سے یہ آنکھوں کو لطف دیتے ہیں اس کو کرش کہتے ہیں محبت نہیں ہے کوئی محبت نہیں کہتا اسے اس لئے کہ محبت کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے محبت کے اندر شفقت بھی ہوتی ہے کہ مثال کے تو ہم ہمارے ماباپ سے محبت کرتے ماباپ بیمار ہیں تو ہمارے دل کو چوبتا ہے ہمارے اببا بیمار ہو جائے گے تو ہماری ماں کھڑی ہو جاتی ہے خدمت میں اور اگر ہماری ماں بیمار ہے تو ہمارے اببا بھی خدمت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں محبت دیکھئے دادا دادی کو اپنے کیا بھی خوبصورت ہیں نہیں اسی سال کے ہیں پیچھتر سال کے ہیں تو وہ کیا ہے وہ محبت ہے شفقت ہے کرش کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کرش ایک اٹریکشن ہوتا ہے ابتدائی اٹریکشن کہ کوئی لڑکی خوبصورت ہے تو میں اچھی لگی کسی کی ادا اچھی لگی کوئی لڑکا ہینڈ سا میں چارمیگ ہے پیسے والا تو اچھے لگے اور یہ عادت دیرے دیرے آدمی کو بے پردگی کے طرف لے جاتا ہے بے شرمی کے طرف لے جاتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ ہمت کرتا ہے کہ لڑکی کو ویلنٹینڈ دے کے دن کارڈ بھیجیں فرنڈ دے کے دن کارڈ بھیجیں ہمت کرتا ہے کسی سے کہہ کہ پھر میرا اس لڑکی کے ساتھ تعریف کراؤں اور لڑکیاں بھی بیچاری کیا ہوتی ہے یہ سنڈریلا کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے ان کا بھی ذہن ایسا ہی ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں تہذیب شرم و خیاء ابھی باقی ہے لیکن بگاڑ کے فیلے میں دیر نہیں لگتی جب بگاڑ آتا ہے سماج میں تو یہ سیلاب کی طرح آتا ہے سیلاب کی طرح اور ہر آدمی کے یعنی اس معاشرے میں جو رہتے ہیں اچھے اچھے لوگ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے بھی بچے بگڑ سکتے ہیں اور آپ کے والد صاحب شاید نیک ہوں گے آپ کی والدہ برخہ پہنتی ہے لیکن اگر کوئی گلت عادت کے شکار ہوگے تو شاید آپ کا کردار خراب ہو جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیاء چلی جاتی ہے حیاء چلی جاتی ہے تو جو کرنا ہو کرو پھر مطلب ایمان سے بھی جو ہے آپ شاید ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہو جیسے بنی اسرائیل کیا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ بنی اسرائیل کیا پتنا جو تھا وہ عورت تھی مطلب یہ لوگ افیرز اڈلٹری فورنیکیشن زینہ کاری فائشہ کے در اتنے مبتلا ہو گئے کہ پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی آج اگر ہمارا زمانہ دیکھو ہمارے حالات دیکھو ہم بھی اسی نقشے قدم پر چل رہے ہیں اسی نقشے قدم پر آج فائشہ کتنی عام ہے یعنی ایسا لگتا ہے بہت مشکل اپنے آپ کو بچانا حالانکہ یہ غلط چیزیں جو شخص برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالی خود اسے بچاتا ہے اور یہی بات تو شیطان نے کہی تھی کہ میں سیرات المستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے ہر بندے کو بنی آدم کو ہر بنی آدم کو جو آدم کی اولاد ہے سب کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا میں اپنی فوج کے ساتھ ان پر دھاوے بل دوں گا فوج یعنی افیرز زینہ کاری چوری مکاری کھون ریزی اس کو شیطان کے ہتھیار کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں اپنی فوج کے ساتھ یہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے اوپر میں دھاوے بل دوں گا کوئی بچ نہیں سکتا ہے میرے ہاتھوں سے سیوائے کہ جو لوگ خالص ہیں خالص بندے کس کو کہتے ہیں یہ ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے خالص کہتے ہیں جس کا دل تقویے والا ہو یعنی اگر وہ کوئی کام کرے تو یہ سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ کام کیسا ہے اپنے ایکشنز پہ ووچ رکھے اپنے خیالات پہ ووچ رکھے اگر کوئی لڑکا یا کوئی سٹوڈنٹ آپ میں سے سب اس جا رہا ہیں کالج کے طرف اور دیکھیں کہ نئی فلم کی پوشٹر لگی ہوئی ہے ایک خوبصورت سی ایکٹرس کھڑی ہے اگر آپ کو بلا رہی ہے ہستے ہوئے آئیے فلم دیکھیں آج نئی فلم ریلیز ہو رہی ہے لباس دیکھو میرا اس نے دیکھا لیکن اس وقت اگر اس نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے انہا لیلہ استغفراللہ یہ کہہ کر اگر نکل گیا تو وہ ہے خالص بندہ اور قرآن کہتا ہے جب ان سے کوئی فاہشہ عمل ہو جاتا ہے گلتی سے یہ راستے بے جا رہا ہے کوئی گہر محرم لڑکی آگئی اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس کے طرف دل ہو گیا اور دیکھتے رہا اور اچانک اسے یاد آجاتا ہے کہ یا اللہ اسے گناہ ہو گیا تو یہ فوراں استغفار کرتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکیاں دیکھتے رہو خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے رہو اور استغفار پڑھتے رہو نو اسے کوئی لائسنس نہ سمجھ لیجئے گناہ کرنے کا استغفار گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے استغفار ہیں کہ جیسے ہی آپ کو گناہ کا احساس ہو گیا وَسَارِعُ إِلَى مَكْفِرَةً مِ رَبَّكُمْ فوراں اللہ سے توبہ کر لو تو زینہ کاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر شیطان کا دھاوہ ہو فوراں آپ اللہ کو یاد کرو اور آپ اللہ کو یاد کر کے استغفار کرو اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ آپ نے بتتمیزی کی یا آپ نے غلط نگاہوں سے اس کے طرف دیکھا یا کسی گر محرم عورت کے بارے میں کوئی بات نکل گئی یا آپ کے دوستوں میں کھڑے ہو کر تو یہ گناہ کے طرف لے جاتا ہے اور نقش قدم شیطان کے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی دیرے دیرے گمراہی کے طرف جاتا ہے اچانک آدمی زانی نہیں ہو جاتا دیرے دیرے جاتا ہے تو کیا کیا جائے اس کا علاج کیا ہے ہمارے وہاں تو بارش کے بندوں کی طرف زینہ کے فتنے فیل رہے ہیں اور گر رہے ہیں بارش کے بند کی طرف گھر سے آپ نکلو اور دس منٹ چل کر لوٹو تو اتنے میں آپ کو اتنے موقعیں مل جائیں گے کبھی فلموں کے پوشٹر کبھی کوئی نامحرم لڑکی تنگ کپڑے پہنے کر بسٹو پہ کھڑی ہیں کبھی کوئی محلے کی لڑکی آپ دیکھتے رہیے موقع پہ موقعیں ملتے ہیں بارش کے بندوں کی طرف فتنے آپ پہ برس رہیں کس طرح سے آدمی اپنے آپ کو بچائیں تو میں نے ایک تو طریقہ بتایا کہ اگر غلطی ہو گئی تو آپ توبہ کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو آپ دل سے برا سمجھئے very important attitude اور mentality صحیح ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی بری چیز کو اگر دل سے برا سمجھے گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی مثال کے طور پر کھنزر کا گوشت ہم سب برا سمجھتے ہیں شراب ہم سب برا سمجھتے ہیں کہ نہیں تو ہم اس سے دور رہتے ہیں ہم کو تھوڑی کوئی بار بار آکے کہتا کہ کھنزر کا گوشت حرام ہے برا ہے شراب حرام ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے تو ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہم اگر یورپ امریکہ بھی جائیں گے تو ہم شراب نہیں پییں گے کھنزر کا گوشت نہیں کھائیں گے زبا کیا ہوا حلال کا کھائیں گے اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہو چکا ہے اسی طریقے سے دوسرے گناہ بھی ہے جیسے زینہ کری فاہی شاہ اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہم کرتے نہیں ہیں مائنڈ سیٹ اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو چیز آپ کے دماغ کو خراب کرتی ہے میں آپ کو مثال دوں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی ایمان کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے اور جب آپ نکلتے ہو مسجد سے تو آپ سوچو گے کہ ابھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ بہت اچھا لگا نماز پڑھ کر دیرے دیرے پھر گناہ کے طرف آپ کا دل جاتا ہے تو یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ انسان کی فطرت ہے سائیکالوجی ہے کہ آدمی گناہ کے طرف ٹیمٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہم لوگ فرشتے تو ہے نہیں لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم کتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تقویٰ یعنی آپ کو گناہ سے بچاتے بچاتے اپنے زندگی گزاریں اب کیا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے کوئی کورس نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئے آپ روچ کورس اٹین کرو کوئی دوائے کھالو کہ بھئے ہم صاف ستری ہو جائے دل سے بھی صاف ستری ہو جائے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ کی مثال ایسی کہ آپ کا موڑ بلا اچھا رہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر گیا ایک برائی سے بچے گے جیسے کہ سفید لباس گھر سے پہن کر آپ نکلیں اب آپ نے صاف سترا لباس پہن لیا آپ جب باہر نکلے تو کیا گیرنٹی ہے کہ صاف رہے گا آپ چلیں گے کسی نے پتھر بھیکا کیچڑ میں آپ کے کپڑے خراب ہو گئے گاڑی گئی دھول اڑاتے ہوئے آپ کے کپڑے مہلے ہو سکتے ہیں ایسے ہی اگر آپ نے چل دیا تو بھی تھوڑا سا کچرا تو کپڑے پر لگ سکتا ہے ہے کہ نہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو پروٹیکشن دینا پڑے گا آپ نے آپ کو کہ ہم سفید کپڑے پہن کے نکلے ہیں تو دھیاند رکھے کہ وہ مہلہ نہ ہو جائے اسی طریقے سے جب آپ نماز سے نکلے جب آپ نے توبہ کر لی جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم زینہ کاری سے بچیں گے تو آپ کے لئے ضرور ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھو کہ آپ اس طرف جاؤ نہیں you have to protect yourself تقوی اسی کو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہے کہ کہاں سے بگاڑ آتا ہے اپنے شوق کے اوپر نظر رکھو خاص کر کے نوویلز فلمیں ویڈیوز ٹی وی سیریلز یہ جو آتے ہیں نا یہ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کو غراب کر دیتے ہیں تو آپ اس پر نظر رکھو کہ بھائی ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے اس سے تو فوراں آپ لوگ رک جائیے نمبر ون آپ سوچیں کہ نسار سر بہت ڈیفیکل سبق ہم سے نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں کہ فلمیں نہیں دیکھوں آپ کہتے ہیں کہ گانے نہیں دیکھوں آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم کنٹرول کرے ڈیفیکلٹ ہے میں کہتا ہوں ڈیفیکلٹ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ جب گناہ کا موقع ملتا ہے آپ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہو اس کو قرآن کہتا ہے صبر اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ان اللہ مآصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ صبر صرف تکلیف کے وقت نہیں آزمائی جاتی گناہ کرنے کا موقع ملے اور اپنے آپ کو آدمی کنٹرول کرے یعنی یہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے صبر کرنا آسان کر دیتا ہے یہ ہے یعنی آپ کے لئے صبر آسان ہو جائے گی کوئی شخص اگر شراب سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے وہ شراب نہیں پیے گا نفرت کرے گا کوئی شخص اگر زینہ کاری سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان حرام کاموں سے بچا تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دل کا ایٹیٹیوٹ صاف ہونا چاہیے اللہ سے بھی مدد مانگتے رہنے چاہیے اور ساتھ ساتھ ایسے دوست جو آپ کو ایسی عادتوں کے طرف گسیڑتے ہیں فورس کرتے ہیں یا پیار سے لے جاتے ہیں یا ٹیمٹ کرتے ہیں چلا چلیں گے پچھلے دیکھنے ارے کیا نوویل ہے پڑھو ایک بار تو پڑھو ارے دیکھو نا میں تمہیں ایک ویڈیو بیچتی ہوں یا ویڈیو بیچتی ہوں آپ دیکھو تو صحیح ایسے دوست اگر آپ کے آس پاس میں ہیں تو بریک مار دیجئے بہتر ہیں کہ آپ ایسے دوستوں سے دوستی ختم کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے اچھے دوست بھی ملتے آپ کو جن کی باتیں اچھی ہوگی تمیز ہوگی عدب ہوگی ان کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کا کردار اچھا ہوگا ان کے ساتھ رہ کر آپ کو بھی شوق آئے گا کہ ہم بھی ان کے جیسے بنیں تو انشاءاللہ یہ سبق یہاں ختم ہوا لیکن سبق کا سلسلہ اگلے خلاس میں بھی ہم چالو رکھیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیے دین فور ٹینز آئی پلس ٹی وی پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹینز